سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حق نبی القریب اے شہن شاہ بدینہ السلام و سلام زینتِ عرشِ معلہ السلام و سلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلام و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درو اے فرشتوں کا وظیفہ السلام و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درو اے فرشتوں کا وظیفہ السلام و سلام اور قبر میں جب فرشتے جلوہ دکھائیں آپ کا پیارے آقا لب پر ہو السلام و السلام اور میں ہوں وہ عاشق جمیلِ قادری مرنے کے بعد ہمارا لاشا بھی کہے گا السلام و السلام اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مَلَقَلُوا لَا بِكَمَالِهِ تَشَفَتْتُجَا بِجَمَالِهِ آسُنَ جَمِعُونَ كِسَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحَابِي اجوائین ناظرین آپ کا مزبان منور علی قادری ایک بار پھر حاضر قدمت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عارضوِ رحمت سمائل میڈیا پروڈیکشن کی زیر احتمام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسپیشل 21 رمضان المبارک شہادت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت پر آج گفتگو ہو رہی اور یہ خصوصی دن جو ہے آج ہمارے درمیان جو علمی اور عدبی شخصیت باجب القدر حضرت علامہ مولانا کاری محمد برسیم القادری صاحب تشریف فرمائے سوشامدید کہتے ہیں اور انہی کے ساتھ مدسر علی قادری صاحب اور انہی کے ساتھ محمد امجد شریف قادری صاحب شہزاد صاحب آپ کو موجود ہے یہ سناخن رسول حدیعہ مدہت سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت مولا علی پیش فرمائیں گے تو سلسلہ کار گفتگو کر جو ہے وہ حد ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی مولا کائنات کے ذکر سے ہم شروع کرتے ہیں خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام آپ کی والدہ مجدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اصد اور والد گرامی کا نام ہے عمران جن کی کنیت ابو طالب ہے اور آپ امیر المومنین بھی ہیں اور امام البتقین بھی ہیں شیر خدا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی ہیں مرتضی بھی ہیں اور دماد مصطفی بھی ہیں اور آپ برادر رسول بھی ہیں زوجہ بطول بھی ہیں شیر خدا حل عطا اور میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ نام علی جو آ گیا میری زبان پر نام علی جو آ گیا میری زبان پر ہر مشکل کو ٹال گیا نامِ علی جب زبان پہ آئے تو ہر مشکل کو ٹال دیتا ہے ناظرین حضرتِ علامہ مولانا کاری وسیم القادری صاحب موجود ہیں آئیے ان سے کفتبو بھی کرتے ہیں اور پھر شانِ علی اور شہادتِ علی پر بھی ہم سوال کرتے ہیں اور ان سے جواب لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو خوش آمدید ہماری خوش بقتی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور وہ ہی نہیں اور سب سے خوش بقتی یہ ہے کہ آج شہادتِ مولا علی پر آپ کی موجودگی ہمارے لیے خوش بقتی ہے ماشاءاللہ کیونکہ تفرقات بہت ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں تو بڑی ہمارے لیے یہ خوش بقتی ہے کہ آپ تشریف لائیں سب سے پہلے تو حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہادتِ مولا علی 21 رمضان مبارکی سوالت سے سوڑی روشنی ڈالیے اور ہمارے دادین کو بتائیے کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابی کا یا حبیب اللہ حضرتِ مولا کائنات علی المرتضی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم جس طرح کہ آپ نے تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے آپ کے کچھ اوصاف کو بیان کیا یقینی بات ہے کہ جس شخص کی حیثیت جتنی بڑی ہوگی مقام و مرتبہ جتنا بڑا ہوگا پھر اس کا ذکر کرنا اور جس طرح آپ نے کہا کہ شہرِ خدا بھی ہیں اور دمادِ مصطفیٰ بھی ہیں اور دمادِ مصطفیٰ یعنی نبیِ پاک علیہ السلام کے جن جیسا کوئی نہیں ان کا دماد ہونا اور ان کی سب سے پیاری بیٹی اور بیٹی بھی وہ کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کٹ پڑا ہے ان کے شہرِ نامدار اور حسنین کریمین دیکھیں جن کے شہر ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور جن کے والدِ بزرگوار ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو آج اکیس رمضان المبارک حضرتِ مولاِ کائنات علی المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہہُ الکریم آپ کی شہادت کا دن ہے سترہ یا انیس رمضان کو ایک خارجی ابنِ ملجیم اس کا نام تھا بدبخت نے اب فجر کی نماز کے لیے مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور ہستے میں لوگوں کو نماز کے لیے بھی آوازہ لگاتے جا رہے تھے تو اس بدبخت نے حضرتِ مولاِ کائنات علی المرتضی شیرِ خدا پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ آپ کی پیشانی مبارک سے لے کر یہاں آپ کے کان مبارک تک اس کی تلوار کا جو گھاؤ لگا اور تقریباً دو دن کے بعد اکیس رمضان مبارک کو اسی زخم کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی یہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت مقام و مرتبے کا کیا پوچھنا ہے آپ کا وہ مقام وہ مرتبہ میرے رسولِ کریم کی زبان سے آپ کے جو فضائل بیان ہوئے شاید ہی کسی اور کے بیان ہوئے ہوں میری آقا کریم علیہ السلام نے آپ پہلے بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں اس موقع پر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس کا ایک معنی یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جس کا میں قریبی اس کا علی قریبی اور یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی کہتا جاؤں کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے آپ کے بہت فضائل ہیں لیکن حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آر میں بعض لوگ ماظر اللہ دوسرے صحابہ اکرام کی تنقیز کرتے ہیں اور ہم الحمدللہ علیہ السنت ہیں تو ہم حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بھی قائل ہیں دکر کے فضائل کے بھی قائل ہیں اس بات کو سمجھانے کے لئے بس ایک جملہ بولو گا وہ یہ کہ ہم سب کے فضائل کو مانتے ہیں اور یہ بار واضح طور پر کہتے ہیں کہ جس کی جو بھی فضیلت ہے وجہ مصطفیٰ ہے جس کی جو بھی فضیلت ہے وجہ مصطفیٰ ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یاد رکھیں کہ اس بات کو کہ کسی شخص کے علم کے بارے میں آپ کو پتا چلے نہیں یہ بہت بڑا علم ہے یا بہت بڑا سکولر ہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہویا لوگ مڑ مڑ کے اس کو دیکھتے ہیں اچھا پہلے بھی وہ آپ کے پاس یہیں پر موجود تھا لیکن اب آپ کو مڑ مڑ کے لوگ کیوں دیکھتے ہیں اس کے علم نے اس کو ممتاز کر دیا اور قربان جاؤں مولا کائنات کی ذات پر کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم و علی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انا دار الحکمتی و علی ان بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے آپ میں پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ حقیقت بات ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور پھر علی ہر مومن کا ولی ہے ہر مومن کا ولی ہے کبلہ ہم یہ تھوڑی سی تشریح اس بات کی کر دیں کہ نام علی نام علی لوگ لیتے ہیں لیکن کچھ لیتے ہیں نام علی لیکن ان کے طریقے کار صحیح نہیں ہوتا اور کچھ نام علی لیتے ہیں صحابہ کو ساتھ رکھ کے لیتے ہیں اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اہل سنت کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کے اندر عقیدہ یہ ہے اور چودہ سو سال سے یہی عقیدہ صحابہ کے دور میں بھی یہی عقیدہ چلا رہا ہے کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل صدیق اکبر پھر فاروق اعظم پھر حضرت عثمان بنی ہیں پھر مولا علی خلیفہ چاہارم خلیفہ چاہارم اور یہ جو نعرہ چلتا ہے کہ دما دم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر یہ نعرہ درست نہیں ہے یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاب ہے دما دم مستقل اندر صدیق کا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر پھروق کا دوسرا نمبر اور عثمان کا تیسرا نمبر حیدر کا چوتھا نمبر اور چوتھا نمبر آنے سے ان کی فضیلت کام نہیں ہوئی سیدی اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو رسالہ حضرت علی کی شان میں لکھا اور آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایک تو وہ ہوئے دو طرح کے ایک حدیث پاکس پر بیان کروں گا میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام والی ہے کہ بعض لوگوں نے ان سے بھوز رکھا تو وہ بھی برباد ہو گئے یہودی اور بعض لوگوں نے ان سے اتنی محبت کی کہ اتنا بڑھا دیا کہ جو ان کی فضیلت نہیں تھی وہ بھی ڈال دی فرمایا علی تم بھی ایسے ہی ہو کہ بعض لوگ تو تمہاری فضیلت کا انکار کریں گے اور تمہیں ویسے ہی من کلی وجہ انفارق کرنے کے کوشش کریں گے جیسے غارجی لوگ ہیں تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی کی فضیلت کم نہیں ہے دیکھ ہے پہلا مرتبہ صدیق اکبر کا اور ان کی شان و عظمت کا کیا پوچھنا کہ یہاں پر جب نہیں میرے تو عادت یہ ہے کہ جب بھی حضرت مولا کائنات کا ذکر ہو ساکھ صدیق اکبر کی محبت اور وفاداریوں کا بھی ذکر کروں کہ جب آقا کریم نے اعلان کیا تو سب کچھ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے اس بات کو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا لیکن میں یہاں پر رکھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندے کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب جیب سے پیسہ نکلتا ہے تو آہ نکلتی ہے واہ نہیں نکلتی چند پیسے نکالنے ہو تو آہ نکلتی ہے اور پھر وہ ابو بکر جو گھر کا سارا سامان لے آئے اور تن کے کپڑے بھی اتار دیئے بوریا پہنا اور کانٹے کے بٹن لگائے تو جب صدیق کی یہ ادا تھی تو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں رب نے جبریل کو بیجا اے جبریل محمد مصطفیٰ کو کہو جا کے کہ ارض کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں کہ تمہارا رب تیرے صدیق کو سلام پیش فرماتا اور صدیق اکبر سے کہو کہ اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور جب آقا کریم نے وفاؤں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مصطفیٰ کو دیا اتنا کسی کے مال نے نے دیا تو ابو بکر صدیق رو پڑے اور ارز کی کہ میرے تو سب کچھ آپ ہی ہے رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے اور تمہاری یاد کو کیوں کرنا زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میں ایک حدیث پاک اس پر بیان کروں گا مصند الفردوس کی حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے اتشارت فرمایا میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے اور میرا عمر اس شہر کی دیوار ہے اور آپ میں جو سوال کیا اس کے مطابق حضرتِ مولاِ کائنات کی زبانی سن لیجئے حضرتِ علی کے بیٹے حضرتِ محمد بن حنفیہ یہ بھی آپ کو بات آج کے اس پروگرام کی برکت سے عرض کرتا جاؤں کہ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ جب تک سیدہ خاتونِ جنت حیات تھی آپ کے لیے جائز نہیں تھا کہ دوسرا نکاح کرتے بعد میں آپ نے دیگر نکاح بھی کیے ان سے حضرتِ محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے ہیں حضرتِ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان مولا مشکل کشاہ سے عرض کی کہ مجھے ارشاد فرمائیے کہ سرکار کی امت میں سب سے افضل کون ہے تو میرے ابا جی یعنی مولا کائنات نے جواب دیا کہ سرکار کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں اور پھر میں نے کہا کہ پھر کس کا رتبہ ہے تو حضرتِ علی فرماتے ہیں اس کے بعد حضرتِ عمر کا رتبہ ہے محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سوال کا انداز بدلا کہ اب تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے تھوڑا انداز بدلا کہ اپنا نام لے لیں میں نے کہا ابا جی اس کے بعد تو پھر آپ کہی ہوگا فرمایا ہے نہیں نہیں اس کے بعد تو عثمان کا رتبہ ہے میں تو آقا کریم کی امت کا ایک ادنا سبر دوں اور حضرتِ علی نے خود ارشاد فرمایا قریق القلافہ کے اندر علامہ جلال الدین سیوتی شافی رحمت اللہ علی نے لکھا اور شافی کون ہے حضرتِ جلال الدین سیوتی شافی رحمت اللہ علی وہ جنہوں نے پجتر مرتبہ جاک کی اس میں حضرتِ مولا کائنات کا یہ فرمان نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرتِ مولا کائنات علی المرتضی نے یہ ارشاد فرمایا اب حضرتِ علی کی محبت کی آر میں جو دوسروں پر بات کرتے ہیں جیسے آپ نے سوال کیا ان کو جواب مولا کائنات کا کوڑا حضرتِ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اس بندے کو اسی کوڑے ماروں گا اور علی کو جانتے ہو کون ہے علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے اور وہ خیبر بعد میں چالیس بندے بھی نہیں اٹھا سکتے اب بتاؤ جس کو علی کا کوڑا لگے گا اسفل سافلین سے نیچے جائے گا کہ نہیں جائے گا اور حضرتِ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور آج کی شب آپ کے فضائل و برکات ویسے بھی روایتوں میں آتا ہے اندہ ذکری صالحینا تنظل الرحمہ بے شک اللہ کے پیاروں کا صالحین کا ذکر کرنا جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے اور رمضان المبارک کی جو یہ پاکیزہ گھڑیاں ہیں اکیس رمضان المبارک کو حضرتِ علی کا ذکر ہو رہا ہے اور علی سے بڑا متقی کون ہوگا علی سے بڑا پریزگار کون ہوگا کہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور مولا کائناتی ہیں اور ولایت ان کے در سے تقسیم ہوتی ہے جو بھی ولی بنتا ہے وہ حضرتِ مولا کائناتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز میں حضرتِ علامہ مولانا کاری محمد وصیم القادری صاحب نے ماشاءاللہ فیضالِ علی پر مختصر انداز میں گفتگو کیا ماشاءاللہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے کئی راتیں کئی مہینے کئی سال کئی صدیاں گزر جائیں تو ہم ان کے عصاف کے ایک ایک باپ کو بھی مکمل نہ کر پائیں کروڑوں دل ہوں کروڑوں زبانے ہوں کروڑوں ہاتھ ہوں کروڑوں کاؤگز ہوں اور یہ درخت کلمیں بن جائیں اور پانی سمندر کا جو ہے وہ سیائی بن جائے ہم لکھنا شروع کریں تو اصافِ علی کیا مکمل کوئی کر سکتا ہے علی کے نام کی تشریح نہیں ہم مکمل کر سکتے تو پھر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اپنا حصہ ڈالا ہے اس اممہ کی طرح جو اممہ اٹی لے کر گئی تھی حدتِ یوسف کو خریجنے کے لئے لوگوں نے کہا ماں جی اٹی کے بینا یوسف ملے گا کہا مجھے پتا ہے مجھے خبر ہے کہ اٹی کے بینا یوسف نہیں ملتا لیکن مجھے یہ یقین ہے جب تک جب تک یوسف کا ذکر ہوتا رہے گا تو میرا بھی ساتھ خریداروں کے ذکر ہوتا رہے گا ہم بھی اسی طرح اپنا حصہ ڈالے ہوئے ہیں بڑھتے ہیں یہاں پر کلام شامل کرتے ہیں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم زین علی قادری بچے سے نا سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ سبسرہ کار چلتا رہے گا منقبت مولا علی بھی ہوگی آج کے پروگرام میں زین علی قادری صاحب ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے جی پیش فرمائیں حالِ دل کس کو سنائیں ماشاءاللہ آپ کے موتے ہمیں حالِ دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہمیں حالِ دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں کیوں کسی کے دل پہ جائیں کیوں کسی کے سنائیں سنائیں آپ کے ہوتے ہمیں جائیں میگدائی مصطفیہ ہوں یہ میری پہ جان ہے مصطفیہ ہوں یہ میری پہ جان ہے کم کیوں کسی کے کم کیوں میرے پہ کم کیوں میرے پہ سے آئیں مصطفیہ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے سامنے ہے ایلی کے نال اسوا آپ کا سامنے ہے ایلی کے نال اسوا آپ کا کیوں کسی کا خوف کھانے کیوں کسی کا خوف کھانے آپ کے غوطے ہوئے ہاں نے دل کسی کو سنائے قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے آئیے ایک اور کلام شامل کرتے ہیں ہمارے درمیان محمد آقب شرفی صاحب موجود ہیں ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ کھار بڑھتا رہے گا جی آقبائی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرمائے کاش میں دو ریپ امبر میں اٹھایا جاتا 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 کاش میں دو ریپ امبر میں اکیٹھایا جاتا کہ جس کو سرکا دیکھے ناکے کو کھلا ہیا جاتا دور قیمبر میں اٹھایا جاتا ہے پڑھے ایک اُسرک کلام پیش کیا محمد آقب شرفی صاحب نے ایک اور کلام شامل کرتے ہیں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محمد نومان علی شہزا صاحب ہمارے تمرین موجود ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اب دو نات پانوں نے پڑھا بڑا چچا پڑھا کیا پیش کریں گا میں مولا علی شہزت کے لیے منکوات مولا علی پیش کریں بیٹا بسم اللہ بادشاہی علی دے بچے آن دی بادشاہی علی دے بچے آن دی ساری دنیاں بھی گاڑ نہیں سک دی ساری دنیاں بھی گاڑ نہیں سک دی گل بنائی علی دے بچے آن دی بادشاہی علی دے بچے آن دی بادشاہی علی دے بچے آن دی بچے آن دی بادشاہی علی دے بچے آن دی کعبہ دیباتِ کربلائی نہیں کعبہ دیباتِ کربلائی نہیں ہے کدائی علی دے بچے آنڈی ہے کدائی علی دے بچے آنڈی بادشاہ علی دے بچے آنڈی ہاں ہاں بادشاہ علی دے بچے آنڈی نمان علی شیزا صاحب بڑے خسرت انداز میں منکبتِ مولا علی بڑے چھ انداز میں پڑی بادشاہ علی دے بچے آنڈی حقیقت بات ہے جی اور لکھنے والے شاعر بڑا خوصت لکھے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات قیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی محمد عمجد شریف قادری صاحب آج ایک مروح صنعہ خان ہمارے درمیان موجود ہے عمجد بھائی منکبتِ مولا علی اقتتام ہوا ہے تو ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت آپ کو ابھی عطا ہو رہی ہے کب سے حضور کی نات پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسے شوق ہوا شوق بچپن سے ہی ہے ماشاءاللہ خودہ گھر والے ماشاءاللہ اللہ 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 سبحان اللہ یہ گھر کا محول جس کو ملتا ہے نا وہ پھر ماشاءاللہ حضور کی ناتے اور گیت گاتا ہے پیش فرمائے کلام با 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 سبحان جیو جناب جیو ماشاءاللہ میں کے بے وقتوں بے مایا ہوں 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 تیری محفے میں چلا آیا ہوں تیری محفے میں چلا آیا ہوں اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیم آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیم آج میں عشقہ ہم پایا ہوں آج میں عشقہ ہم پایا ہوں اور یہ کہیں خام یہ ہی ماہی نہ ہو یہ کہیں خام یہ ہی ماہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں تیری محفے میں چلا آیا ہوں احمد 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 شریف بڑے خوصورت انداز میں میں کے بے وقتوں بے مایا ہوں اپنی نظامت کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں اذکر رہتے ہیں اور یہ کہیں خام یہ ایمان ہی تو نہیں یہ خام یہ ایمان ہی تو نہیں اور اکثر کہہ دیں کہ یہ خام یہ ایمان ہی ہے کہ جو مدینے سے میں پلٹ آیا ہوں حضور کے در سے واپس آگیا ہوں اتنی زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے لیکن امید اچھے کی اور بڑی محبت کا اظہار انشاءاللہ بارگاہ میکس پناہ میں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے محمد مجسر علی قادری صاحب ایسلاباد کے محروف اور ممتاز صلی اللہ رسول اللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے کلام بھی سنتے گفت بھی کرتے اسلام علیکم ورحمت مانکبت مولا علی پر گفت بھی ہو رہی تھی اور قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فضائل علی بھیان کی اور بچے نے بہت اچھا انداز میں منقبت مولا علی پڑھا تو اب کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ مولا علی کے منقبت بھی سناوں گا کیونکہ مفض پاک کا محول بنا ہے تو میں دو تین اشار سنواتا ہوں محبسے محفض جش سجائی ہے علی فعلونی ہر طرف دوں میں مچائی ہے علی والونی ہی پھلے نات سجائی ہے علی والونی 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 موسکلوں میں نہیں بھولے علی کے نعرے جھوڑیاں جھوڑیاں میں پھیلاتے ہیں منگتے سارے اس طرح بات بنائی ہے علی والونی اس طرح بات بنائی ہے علی والونی ہے تیرنا جس سے جائی ہے علی والونی میں جاؤں کسکل 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 کھوڑیا ہے علی والونی علی والونی علی والونی علی والوں نے علی والوں نے خوفہ و شام کی بنیا تحلا دیتے ہیں چڑکنے زوں پہ یہ قرآن نے سنا دیتے ہیں حرمت دین نے بچائی ہے علی والوں نے حرمت دین نے بچائی ہے علی والوں نے ایسا گرانہ ہے کہ آقا کے بعد اس گرانے نے دینی بلندی اطاف فرمائی کہ آج تک قیامت تک انشاءاللہ جدیر مردہ تھا ہے رہے گا اور جو علی کے ماننے والے ہیں جو مولا حسن کے ماننے والے ہیں مولا حسین کے ماننے والے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں کل بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے ہیں اس لیے میں شیر دنبارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں قرمت دین نے بچائی ہے علی والوں نے لیف دینات سجائی ہے علی والوں نے علی والوں نے بے شک علی والوں نے سجائی ہے علی کے ماننے والوں نے سجائی ہے سن بھی علی کے ماننے والے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی جانا نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بریک ہے بریک ہے فوراں بعد پھر یہی ذکر دوبارہ ہوگا علی والے دیکھیں گے اور ضرور دیکھیں گے